کوئی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ تک ہوا پہنچی ہے کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے اکتوبر نومبر کے الیکشنز کا سر ہوا بھی پہنچی ہے اور رابطہ اس طریقے سے تو نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی فارمل طریقے سے لیکن جو ملک کے اندر کچھ بزنس مین ہیں ایک دونے میرے سے بات کیے انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم سے بات کی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹھنے کے تیار ہیں یہ وہی جو کہتے تھے نا وہ آنکھیں نکال نکال کے ہماری پھر آپ نے کہنا پنجابی نہ بولو وہ میری ایک باجی بل بتوڑی ہے مریم اور انگزید صاحبہ وہ آنکھیں نکال نکال کے رمکیاں دیتی ہیں وہ ابھی کہہ رہے کہ حکومت کی مرضی پہ الیکشن ہوگا تو مجھے کسی نے ابھی ان کے بڑے قریبی ایک کاروباری شخص نے میرے پاس آئی تھے دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ت یہ آرے بیٹھ کے الیکشن کرنے کو کیا آپ لوگ تو یہ آرے ہیں یہ وہ حکومت کی طرف سے آئے تھے ایک بزنسمن آئے تھے ان کے بہت قریب ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے بھیجا یا وہ خود سے آئے خیر قریب ہیں جب آپ ان کہتے ہیں تو ان کا مطلب پنڈی ہے یا نون لیگ جی نون لیگ جی نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں تو میرے خیال میں الیکشن جو ہے وہ انیویٹبل ہے میں ذرا ایک چیز کو ایک سیکنڈ روک جائیں صاحب ایک سیکنڈ گل صاحب یہی سے میں اس کو آسان اردو میں بتا دوں لوگوں کو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیغام ایک ایسے بزنسمن لے کر آئے جو مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ الیکشن کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے انہوں نے مجھ سے اس سے اگلی بات کی انہوں نے کہا کہ اپنے دو سے تین لوگوں کا نام دے ادھر سے میں دو سے تین لوگوں کا نام لے چکا ہوں تاکہ وہ بیٹھ کے آپ اس میں تیہ کریں کہ الیکشن کب کروانا ہے اگر وہ ادھر سے نام لے چکے ہیں اس کا مطلب مسلم لیگ نون تیار ہے بقول آپ کے الیکشن کروانا ہے جو میں آپ کو ان سے ملوا بھی دوں گا وہ جو بزنسمن ہے بڑے مطبر آدمی ہے وہ آپ سے مل کے بھی بات کر لیں گے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے کہا جی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جنرل ایکشن میں چلتے ہیں فری اور فیر جنرل ایکشن میں ہم جائیں گے اس طرح کے الیکشن میں نہیں جائیں گے جس طرح کا مظفرگرد میں الیکشن ہوا اس طرح کے الیکشن میں نہیں جائیں گے جس طرح کا الیکشن کو ہوتاوے اندر ہوا ہم فری اور فیر الیکشن کی بات چاہتے ہیں فری اور فیر الیکشن جس نے کروانا ہے میدان میں آجائے بغیر بیک دور دپلوں میں فی کرنے کے میں دے بلکہ مشورہ دیاں گا تو آڑے کا روٹی پکا لنے اسے بہ جانے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لوازمات پورے کر دیں اور ہم تیار ہیں کل الیکشن لڑنے کو ہم تیار ہیں ہماری پارٹی پہلے دن سے تیار ہے سو یہ جو آپ تک بات پہنچی تھی اور آپ نے عمران خان صاحب تک پہنچا ہی یہ بات جی بالکل پہنچا ہی ہے اور ان کا جواب بلکل سادہ سمپل ہے ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو نہ کسی کو فیور دینی ہے پاکستان کی عوام فیصلہ کریں کہ کس نے پاکستان کی حکمرانی کرنی ہے اور کس نے آزاد فیصلے کرنے ہیں یہاں پر اس لیے اور وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ کو یاد